شادی ہوئی نہیں بیویوں کے ظلفوں کے عصیر ہوگا ماں کے حسنات بھول کر بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے ماں سے بکتمیزیاں کر رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کر رہے ہیں تم نے ماں آپ نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے دیکھو بیچاری کو رولا دیا یہ ماں کے آسوں نظر نہیں آرہے بیچاری کو رولا دیا یہ بیچاریاں بہت خطرناک ہوتی ہیں ان بیچاریوں پر مت جائیے خصوصاً جو ینگسٹر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں ابھی تک ان خواتین کے ٹیلنٹ کا علم نہیں ہوا خفیہ مہارت اس کو میں بتا رہا زوجہ دو منٹ میں بعد وقت ایسا ہوتا ہے یہ جدید زمانے کی لڑکیاں ہیں ڈرامے دیکھے ہوتے ہیں بعد وقت فلمیں دیکھے ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ کی زوجہوں میں میں اسی جنرل بات عرض کر رہا ہوں اور ان کا دماغ بھی فریش ہوتا ہے ماں بیچاری پرانے زمانے کی اس نے ساز بھی کبھی بہت تھی کوئی ایسے دراما راما بھی نہیں دیکھا انہوں نے سب دیکھے ہوئے ہیں تو یہ پیترے چلتی ہیں اور بیٹے کو خلاف کر دیتی ہیں ماں کے اور بیٹا سینہ چھوڑا کر کے ماں کے ساتھ بتمیزیاں کر رہا ہوتا ہے مجھے ایسے سے بیٹے ملے ہیں جنہوں نے بیویوں کے پاؤں کے جوتیوں کو ستھام کر بیس بیس سال سے اپنی ماں کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے نہ خود ملتے ہیں نہ اپنے بچوں کو ملنے دیتے ہیں اگر میں ظاہر حدیث اور قرآن کو دیکھوں تو اس کے جہنمی ہونے میں مجھے کوئی شبہ نہیں یہ پشتائے گا میدان و مہاشر میں برباد ہوگا یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں جتنا کماتا ہوں اس کا فائف پرسنٹ جو ہیں وہ میں لیدہ کر دیتا ہوں اور نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے رحمے دوں گا لیکن اگر وہ جمع ہو جائے اور میں اللہ کے راستے میں خرش نہ کروں بلکہ اس سے قربانی کا جانور خرید کر لے آؤں تو کیا اس میں کوئی حرج تو نہیں کیونکہ قربانی کے جانور کا گوشت تو ہم بھی کھاتے ہیں اور رشدار بھی کھائیں گے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف نیت کی ہے اور نیت سے کوئی چیز آپ پر فرض یا واجب نہیں ہو جاتی اگر آپ چاہتے تو اس پیسے کو اللہ کے رحمے دیتے اور اگر چاہیں تو یہ تو قربانی ہے آپ ذاتی اپنے کام میں بھی اس کو استعمال کر سکتے تھے جب تک وہ پیسہ آپ کے پاس سے نکلے گا نہیں نہ وہ آپ پر صدقہ کرنا فرض یا واجب ہے نہ کچھ تو وہ آپ ہی کا ہے اور آپ اسے کسی بھی کام میں لگا سکتے ہیں لہذا اگر وہ جمع تھا اور آپ نے قربانی کا جانور لے لیا تو بلکل آپ کھا سکتے ہیں اور دیگر چیزیں سب کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میں 5% اللہ کے لئے دوں گا تو جمع نہ کریں جیسی تنخواہ ملے 5% فوراں نکال کر کسی صحیح جگہ پر دیں جہاں آپ کے لئے سواب جاریہ بھی ہو تاکہ آپ کو اس کی برکت ہی ملے گی یہ پیسہ جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا خرچ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اسے آپ فوراں خرچ کریں بہن نے جو نام وغیرہ پوچھے تھے تو امہانی رکھ لیں بہت ہی خوبصورت نامیں یہ کر لیجئے باقی اس پہ زمنان بس میں ایک گزارش کر دیتا ہوں بہت ہم سے بھی لوگ بعض وقت کہتے ہیں مفتی صاحب یہ 5-6 نامیں کسی ایک نام کو منتخب کر دیں دیکھیں اس طریقے سے میں تو خیر ایک طالب علم ہوں ایک حقیر سا آدمی ہوں آپ بدرگوں سے نام رکھوائیں بہت اچھی بات ہے لیکن کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام ایک لسٹ بنا کر لے آئے ہوں اور نبی کریم کے سامنے رکھ دی اور صلی اللہ ان میں سے ایک نام رکھ دیں بڑوں سے یا بدرگوں سے نام رکھوانے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نام رکھیں گے وہ یقینی سی بات دل میں اللہ کے الہام کی وجہ سے رکھیں گے اور ایسے بدرگوں کو جو الہامات ہوتے ہیں وہ بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں تو وہ من جانب اللہ چونکہ الہام ہے ایسا نام جب آپ بچوں کا رکھتے ہیں تو اس میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آپ وہاں پہ لسٹ پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں کے اندر یہ چھے نامیں ان میں سے ایک نام رکھ دیں آپ نام رکھوا رہے ہیں برکت کے لئے یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم منتخب کر چکے ہیں آپ اس میں سے ایک کو کر دیں یہ عدب کے خلاف ہے یہ عدب نہیں ہے صحابی کرام نے ایسا نہیں کیا کہ تین چار نام کے لسٹ دی ہو یا سرکار نے کوئی نام بتایا تو کہا کہ نہیں یہ تو ہمیں پسند نہیں آرہا ہم نے تو کچھ اور سوچا ہوا تھا دوسرا نام رکھ دیا ہو ہرگز نہیں اسی سوچ کے ساتھ آئیں سلام کے نام پر نام رکھیں یا ان سے ہٹ کر بھی کوئی اچھا محفوم نکل رہا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے نبی نے فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو اس برکات سے بچوں کو اس برکت سے محروم نہیں کرنا چاہیے ایک ایک اس نے کہا کہ ہماری مکہی کی فصلیں ہوتی ہیں تو اس میں گیدڑ گھس جاتے ہیں اور مکہی کی فصل کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا ہم گیدڑ کو مار سکتے ہیں دیکھیں اس قسم کی صورتحال میں ہم اولا مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی ٹریپ وغیرہ آپ لگائیں کوئی جال وغیرہ لگائیں کوئی گھڑا وغیرہ خودیں ان کو پکڑ لیں اور وائل لائف والوں کو آپ حوالے کر دیں یہ چڑیہ گھر وغیرہ میں یہ چلے جاتے ہیں جانور اور وہاں پہ ان کو کھلائیں گے پلائیں گے بھی اور آپ کو نجات بھی مل جائے گی لیکن اگر یہ قابو میں نہیں آرہے تیز ہو گئے ہیں چلاک ہو گئے ہیں ہر قسم کے آپ کے جو منصوبے ہیں ان کو یہ پہلے سے جانچ پھرک جاتے ہیں تو یہ ہماری شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز انسانوں کے لئے باعث تکلیف ہے اس کو جان سے مارنا شرن جائز ہے لہذا آپ ان کو بولی مار سکتے ہیں لیکن سیکنڈ اس کو آپ آپ اپشن رکھیں فرس یہی ہے پرورٹی اسی کو دیں کہ آپ ان کو زندہ پکڑ کر اور وائل لائف والوں کے حوالے کر دیں تو یہ چھوڑیے گھر میں چلے جائیں گے آپ بھی محفوظ ہوں گے اور یہ بھی بچے رہیں گے یہ بہن نے جو کوئسن کیا کہ بہنوئی کی لڑائی ہوئی ان کی بہن کے ساتھ انہیں ایک شخص کی لڑائی ہوئی اپنی زوجہ کے ساتھ اس نے اس کی بہن کو یعنی سالی کو فون کیا اور اس طریقے سے کہا کہ اپنی بہن سے قوم طلاق دینا چاہتا ہوں انہیں کا آپ لکھ کر بھیج دیں اس کے علاوہ کوئی اور آگے بات نہیں ہوئی اس پہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن صرف ارادہ طلاق اگر ظاہر کیا جائے تو اس پہ طلاق نہیں ہوتی ہے اور اگر بعد میں انہوں نے نہیں بھیجی طلاق اور نہ طلاق کے الفاظ وغیرہ کوئی جیسے تنہائی کے اندر بعد وقت انسان ادا کر دیتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور بعد میں صلح بھی ہو گئی تو بالکل خوش و خورم رہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیسے پھر بہن نے آگے اشارت فرمایا جو اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لڑائی ہوئی طلاق تک نوبت پہنچ گئی لیکن دونوں فریق اسے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں پھر دوبارہ شیطان کے تابع ہو کے لڑتے ہیں اور لڑائی ہوئی تو گھر والا نے کہا کہ تم فارق کر دو لڑکی والا نے کہا میں فارق کر دیں انہوں نے کہا پدالت سے جتنی جلدی ہو سکے خلا لے لیں ہم اجازت دیتے ہیں ایسے کر لیں آپ اس میں بھی طلاق نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اگر وہ کہتے ہیں لڑکی والا نے مطالبہ کیا فارق کر دیں تو ان کے مطالبے میں کے جواب میں اگر وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے فارق کیا تو فوراں طلاق واقع ہوتی وہ بھی لڑکا کہتا تو لڑکی کی ماں یا بہنیں نہیں اور اگر ایسا نہیں وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تو نہیں دیتے آپ کوٹ سے جا کر لے لیں تو یہ صرف ایک مشورہ دیا گیا ہے اور اگر یہ کوٹ سے رجوع بھی کرتے تو ہر صورت میں کوٹ کا خلا جس کو عرف عام میں کہتے ہیں حالکہ وہ فسخے نکاح ہے فے سین خے فسخے نکاح یعنی نکاح کو ختم کرنا جو حقیقتاً طلاق نہیں ہوتی ہے تو خلا تو شوہر دیتا ہے ٹھیک ہے نا طلاق بھی شوہر دیتا ہے خلا بھی شوہر دیتا ہے اگر بغیر پیسوں کے طلاق دی جائے اس کو طلاق کہتے ہیں اور پیسوں کے بدلے میں طلاق دی جائے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے کوٹ میں نہ پیسہ ہے نہ شوہر طلاق دی رہا ہے نہ پیسے کے بدلے طلاق دی رہا ہے تو وہ حقیقتاً خلا ہے نہیں تو یہ صرف ایک مشورہ دیا کہ آپ کوٹ سے خلا لے لیں اور انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا تو بہرحال یہ طلاق واقع نہیں ہوئی لیکن میری گزارش ہے کہ دونوں فریق کو فریقین کو چاہیے کہ پیار محبت سے زندگی گزاریں اللہ تعالی نے یہ ایک زندگی دیئے بلکل مختصر سی اور حقیقتاً یہ اس لئے دیئے ہے تاکہ ہم اس میں آخرت کی تیاری کر لیں اور ہم بعض اوقات اپنی زندگی کو تلخ سے تلخ بناتے چلے جاتے ہیں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اور یہ اکثر ہمارے جہالت ہمارے تکبر ہماری کم علمی اپنے آپ کو صحیح سمجھنا دوسرے کو غلط سمجھنا دوسرے سے معافی مانگنے کو اپنے لئے ذلت اور بزتی بنا لینا اس کا معیار بنا لینا ان چیزوں سے زندگی تباہ ہوتی ہے پھر فرشتہ آ جائے گا موت کا فرشتہ کہ آئیے آپ کا وقت پورا ہو چکا حسرت کے ساتھ رخصت ہو جائیں گے جتنے بھائی بہر مجھے سن رہے ہیں جو شادی شدہ میں گزارش کرتا ہوں ایک دوسرے کی قدر کریں پیار محبت سے رہیں اپنے بچوں کے لئے اچھے رول موڈل بنیں یہ نہ ہو کہ بچوں کے ذہن کے اندر وہ بچارے تنہائی میں بیٹھے ہیں تو ماباپ کی گالی گلوچ مار پیٹ رونا دھونا یہ ان کے ذہن میں چل رہا ہو یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے ساتھ انہیں نفسیاتی طور پر آپ کتنا بیمار کر دیتے ہیں سکھ کر دیتے ہیں انہیں بچوں کی ذہنی نشف و نمہ متاثر ہو جاتی ہے وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن وہاں حاضر رہی ہوتا کیونکہ گھر کے جو یہ منفی معاملات ہوتے ہیں ان کے ذہن پر بہت بری طریقہ سے سرانداز ہوتے ہیں لیکن مادرت کے ساتھ لفظ استعمال کر رہا ہوں ظالم ماباپ کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ہمیں نے یہ ضرور دیکھا ہے طلاقے دے دیں گے پھر خاتون بھی فون کریں گی شوہر بھی مفتی صاحب کچھ بتائیں حل بتائیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے اچھا جب آپ لڑ رہے تھے جب آپ طلاق دے رہے تھے دوسرے کا مو نوچ رہے تھے بیوی چکلہ بیلن سے حملہ کر رہے تھے اور سینڈل اٹھا کے ماری تھی شوہر کو اور بچے سہمے ہوئے کوئی ٹیبل کے نیچے تھا کوئی پردے کے پیچھے کوئی روتا ہوا بھاگ گیا تھا کانپ رہے تھے بچے اس وقت آپ کو بچوں کے چھوٹا پر نظر نہیں آیا تھا کس قدر آپ نے غلط قدم اٹھا کے اب بچوں کو ڈھال بنا کر آپ یہ چاہتے ہیں تاکہ مفتی صاحب یا کوئی بھی عالم ایموشنل ہو جائے کہ ہاں بھئی یہ بچاری ہے تو بڑے چھوٹے بچوں کے لئے ایسا کر رہے ہیں چلو بھئی یہ حل بتا دیں اگر کوئی حل ہو تو ہم کیوں روکیں گے ہم تو فوراں بتائیں گے لیکن آپ بعض وقت حل کو خود ختم کر دیتے ہیں اور پر بہت بڑی دشمنی کی ہے جو ساری زندگی کے لئے ایک عذیت کا سبب بنے گی میرے خیال میں میری اتنی باتیں ہیں اگر کوئی سن کر تنہائی کے اندر غور کرے اسے بہت کچھ سمجھنے کا موقع بھی لے گا